اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد چویبر آپ دیکھ رہے ہیں چھے چھے ٹی ویو بیت کرتا ہوں بلکل خیر و آفیت ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کے ایک بڑے رہنما ہے حضرت مولانا معاویہ آزم صاحب تو آج سے تقریباً کچھ چھے مہینے قبل یعنی آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو میں نے یہ خبر ریویل کی تھی کہ آج سے جو ہے تقریباً چھے مہینے قبل مولانا معاویہ آزم صاحب پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور یہ پابندی جماعت کی طرف سے تھی کہ وہ جماعتی کسی پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے اور وہ شرکت نہیں کر سکتے اور کوئی جماعتی ساتھیوں نے اپنے پروگراموں میں نہیں بلا سکتا یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی زہر ہے اس کی کچھ وجوہات ہوں گی جو کہ میں آل لیڈی اپنے کئی ویلاغز میں بتا چکا ہوں سرے دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ مولانا معاویہ آزم صاحب پر جماعت کی طرف سے جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے اس پورے دورانیے میں آپ نے دیکھا کہ مولانا معاویہ آزم صاحب جو ہیں وہ کسی جماعتی پروگرام میں شریک نہیں ہو رہے تھے تو آپ ناظرین ایک بڑی خوشی کی خبر آگئی ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہونے جاری ہے کہ مولانا معاویہ آزم صاحب کو علامہ عمل ادھانوی صاحب نے جو ہے گلے لگا لیا ہے اور وہ جو رنجشیں تھیں وہ جو نرازگیاں تھیں وہ جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور مولانا معاویہ آزم صاحب سے پابندی ہٹا دی گیا ہے تو اب وہ آپ کو جماعتی پروگراموں میں شریک ہوتے دکھائی دیں گے اور جماعتی پروگراموں میں وہ ضرور شرکت کریں گے ٹھیک ہے تقریباً وہ جو دورانیاں تھا اچھے مہینوں کا وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور مولانا معاویہ آزم صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے جماعت کے اس فیصلے کو جو ہے قبول کیا ہے اور اس کی صحیح معنوں میں پاسداری کی ہے تو اب جماعت نے محسوس کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جماعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو فالو کریں گے تو انہوں نے دوبارہ مولانا معاویہ آزم صاحب سے پبندی ہٹا دی ہے اور اب مولانا معاویہ آزم صاحب جو ہے وہ جماعتی پروگراموں میں ضرور شرکت کریں گے دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی مجیدی جی کا اجازت طور میں یاد رکھیے گا اللہ نے گے وان